مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جس عذاب کا جس حساب و کتاب کا آپ وعدہ کرتے ہو وہ کب آئے گا وہ دن مشرقین اکثر یہ کہا کرتے تھے بھئی وہ دن بتائیں ٹائم کیوں نہیں آپ بتا رہے تو اللہ نے ہمیشہ اس سوال کا ایک ہی جواب دیا کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے اور قیامت قائم ہوگی کب ہوگی اس کا وقت مجھے معلوم نہیں ہے علمہا عند ربی اللہ کو پتائے ہمیشہ اس سوال کا یہی جواب دیا گیا لیکن یہ ہے کہ یقیناً ایک دن حساب و کتاب دینا اس سے بھاگ نہیں سکتے کچھ بھی کر لو کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو ایسا ہی نہیں بنا دیا بیکار نہیں بنا دیا کہ سائنس دانوں کے حوالے کر دیا ہو کہ تحقیق کرتے رہو اور نہیں نہیں ریسرچ مارکیٹ میں لاتے رہو بس اسی میں علش کے زندگی ختم کر دو ایسا نہیں ہے اس کائنات پہ محنت کرو سب کچھ ہے یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے لیکن اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اللہ نے تمہیں کسی اور کے لیے نہیں بنایا تمہیں بیسے ہی بنایا ہے کھانے پینے کے لیے مستیوں کے لیے ناچنے گانے کے لیے پان تمباکو کے لیے نشے کے لیے جو مرضی کرو اپنی منمانی زندگی گزارو یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو تمام پیغمبروں نے یہی دعوت دیئے تمام پیغمبروں نے پھر اللہ نے بتایا کہ وہ جو قیامت قائم ہوگی جس دن انسان کو حساب و کتاب دینا ہوگا وہ ہلکا دن نہیں ہوگا اس کی ہولناکیاں بیان ہو رہی ہیں سورہ معارش میں پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے اتنے بڑے بڑے پہاڑ دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ جس اللہ نے ہر چیز کو بہت مضبوط بنایا اسی اللہ کی یہ کاری گریہ ہے کہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا ایسے اڑا دے گا جیسے پھوک سے غبار اڑایا جاتا ہے ایسے اڑایا گئی ہے تو ہماری تمام تر ترقیان جو بہت بلندی تک پہنچ چکی ہوں گی وہ دھڑام سے ساری نیچے آکے گریں گے ختم فنش پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا لیمن الملک اليوم آج بتاؤ کس کی بات شاہی ہے یہ انسان بھی عجیب فلم ہے ایک طرف یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات بہت بڑی ہے تو نوری سال آپ نے سنا ہوگا نا اتنے بڑے بڑے ستارے سیارے اتنی زیادہ ہماری جو کہکشہ ہے اس میں عربوں ستارے ہیں وہ ایک کہکشہ ہے ایسی عربوں کہکشائے ہیں اتنی بڑی کائنات ہیں کہ ہماری مثال جو ہے نا مکھی مچھر سے دینا بھی ٹھیک نہیں ہے انسان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے نا بابے تو کوئی شائع نہیں ہے انسان ہی کوئی شائع نہیں ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو بابے تو دور کی بات ہم میں سے کوئی بھی کوئی شائع ہے نہیں اچھا عجیب بات یہ ہے کہ قرآن بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ پوری کائنات ہمارے لئے کیوں بنائی گئی ہے ایک طرف قرآن انسان کو بڑا پروٹوکول بھی دے رہا ہے وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمْيَعَ مِنْهُ سَارَا میں نے کس کے لئے بنایا تمہارے لئے بنایا اور ایک طرف اس کائنات کی وہ ستوں کو دیکھیں تو ہماری کہکشہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہکشہ کی پھر اس میں عربوں ستاروں میں ایک سورج ہے اور وہ بھی اس نظام شمسی کا مرکز ہے تو سورج کے بھی سیاروں میں سے ایک چھوٹا سا سیارہ ہے ہمارا زمین تو ایک نکتہ بھی نہیں ہے اور اس پر انسان وہ اور پدہ سا کیا خیال ہے تو یہ ملہد لوگ ایتھیس لوگ بھی یہ اشکال کرتے ہیں کہ یار یہ اس کی کیا عوقات ہے اس کائنات میں یہ تو ہو گیا آٹومیٹیکلی بن گیا ہے چل رہے ہیں گھوم رہے ہیں قرآن نے اس اعتراض کو تسلیم کیا ہے کہ تمہاری کوئی عوقات نہیں بلکہ قرآن نے اس سے بڑھ کر بات کیا کہ جتنی تم اپنی عوقات سمجھ رہے ہو اتنی بھی نہیں ہیں اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ اس سورہ ماری جی کے آخری رکوں میں آئے گا اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتا ہے ہم نے تمہیں کس چیز سے بنایا تمہیں تو ایک غلیز پانی سے بنایا ہے تم جتنی عوقات سمجھ رہے ہونا اتنی بھی تمہاری نہیں ہے دوڑے پھنے خان بنے پھڑتے ہو اور موچھوں کو تاؤ دے رہے ہو اور میں 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 ہر وقت کرتے رہتے ہو ماضی اپنا اٹھا کے دیکھو غلیز پانی حال دیکھو تو پیٹھ میں ہر وقت گند لے کے انسان گھوم رہے کی نہیں گھوم رہا تب ہی تو کسی مجمع میں ہوا خارج ہو جائے تو جس نے کی ہوتی رہے سب ساتھا ناک وہی دبا رہا ہوتا ہے تاکہ شک بھی نہ ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے ایسے بنا ہوا ہوتا ہے ناک پکڑ کے نا تاکہ اگر شک بھی ہو گیا تو میری بیستی ہے بھائی بیستی کی کیا بات ہے سب کے پیٹھ میں گندی بھرا ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہوا خارج ہو اور خوشبووں کے جھونکیں آنا شروع ہو جائیں سب پیٹھ میں گند لے کے گھوم رہے ہیں اور فیوچر کیا ہے مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے فوراں کیڑے میں اپنی مرگیوں کے لیے کیڑے بناتا ہوں کیڑے جو ہے نا وہ کھل سے کیڑے بناتے ہیں نا مرگیوں کو کیڑے کھلانا بہت فائدہ مند ہے مرگیوں کے لیے میں نے ایک مسئلہ بھی یہ بتا دوں کہ ایک مسئلہ میں نے بیان کیا تھا کہ مرگیوں کو حرام کھلانا جائز نہیں ہے تو حرام کا مطلب سمجھو مرگیوں کے لیے حلال حرام نہیں ہوتا حرام کا مطلب ہے مردار وہ جانور جو زباہ کر کے اللہ کا نام لے کے زباہ کیا جاتا ہے وہ جانور جو ہے جیسے آپ اگر کوئی جانور زباہ کیے بغیر کھا جائیں تو آپ کے لیے جیسے کھانا حلال نہیں ہے ایسے ہی وہ جانور وہ جانور جانوروں کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرگیوں کے لیے بھی حلال حرام مرگیوں کے لیے تو سب حلال ہے لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ مردار کھلائیں جانور کو حرام کھلاوں کی بات نہیں کر رہا حرام کھلا سکتے ہیں حرام سے مراد کیڑے مکوڑے یہ بھی تو نجائز ہے نا یہ مرگیوں کو کھلا سکتے ہیں لیکن مردار نہیں کھلا سکتے مردار کیا چیز ہوتی ہے وہ جانور جن کو زباہ کر کے کھایا جاتا ہے تو ان جانوروں کا گوش اگر وہ خود مر جائیں زباہ نہیں کیا ان کو ان کا گوش آپ اپنے پالتو جانور کو نہیں کھلا سکتے کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے لا تن تفعو من المیتہ مردار سے کسی بھی قسم کا فائدہ مت اٹھا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس کو بس پھیکنا پڑے گا کچرے پہ جیسے آپ کی بکری گھر میں مر گئی یہ مردار ہے نا اب آپ نے کیا کیا یہ تو حرام ہو گئی ہے زباہ نہیں کر سکے تو چلو اپنے کتے کو کھلا دو اس کو کٹے کے آگے ڈال دیا آپ اس کو کتے کے آگے بولو نہیں ڈال شریعت نے حکم دیا اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے سوائے کھال کھال جو ہے وہ دباغت اس کھال اتاری جا سکتی ہے اور اس کو خوش کر کے استعمال میں لائے جا سکتا ہے تو باقی کوئی فائدہ نہیں اس کے گوش وچ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ ایک صاحب کا گھوڑا مر گیا انہوں نے وہ مردار گھوڑا اپنے مگرمچ کو کھلا دیا لے جا کے تو میں نے ان کو منع کیا میں نے کہا بھئی آپ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مردار کو پھیک دیں کوئی خود آ کے کھا جائے جانور تو کھا جائے اب یہ نہ ہو کہ اتنا تقوی کا آپ پہ حیضہ ہو گیا کہ اب آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے کون سا حلال کھاتا ہے سارا دن تو مگرمچ وہیں بھوڑا پڑا رہا تھا مگرمچ آ کے اٹھا کے لے یا تھا ٹھیک تھا وہ مگرمچ کے لیے حلال حرام نہیں ہوتا تو یہ ان چیزوں کے بارے میں ہیں جو مردار گوشت ہوتا ہے لیکن کیڑے مکوڑے مردار میں شامل نہیں ہے ویسے حرام ہے کیڑے مکوڑے کھانا کیونکہ خبائص میں اللہ نے ہمیں ہم پر خبیص چیزوں کو حرام کیا یہ انگریز جو ہیں یہ پروٹین کے لیے کیڑے بھی کھاتے ہیں یہ جو ہمارے یہاں سے کیڑے جاتے ہیں یہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہاں گورے ان کو واش کر کے ان کیڑوں کو کیپسول میں ڈال کے کھا جاتے ہیں گوروں کو اس سے مطلب نہیں ہے کیڑا کھا رہے ہیں کیونکہ گوروں کو جو کیڑا ہے نا اللہ معاف فرمائے وہ بہت بڑا کیڑا ہے ان کو آخرت پر ایمان نہ لانے کا کیڑا اس کی وجہ سے وہ کیا کچھ کھا جاتے ہیں جب آخرت پر ایمان نہیں ہے تو پھر تو آدمی کہتے ہیں پروٹین چاہیے بھائی مجھے کیڑوں سے ملے یا گوش سے ملے حلال حرام کا کیا ہے وہ تو کھا جاتے ہیں تو وہ کھا رہے ہیں آپ پروٹین کے لیے خدا کے لیے یہ کیڑے میڑے مت کھانا اب میں کیا کرتا ہوں وہ کیڑے بنا لیتا ہوں تو وہ مرگیوں کو کھلا دیتا ہوں تو ایک دن کسی نے کہا کہ یار یہ کیڑوں پر کتنا ظلم ہو رہے ہیں زندہ کیڑے جو ہے وہ مرگیاں کھا رہی ہیں پھر وہ انڈا ہم کھا سکتے ہیں تو کیڑوں پر ظلم ہو رہے ہیں میں نے کہا اصل تو ظلم ہم پر ہوگا جب یہ کیڑے ہمیں کھائیں گے سمجھ رہے ہو نا ہم جو مرگیوں کو کیڑے کھلا رہے ہیں تو کیڑوں پر ترس نہ کھاؤ ترس کس پر کھاؤ انسانوں پر آپ کیا سمجھتے ہیں ہم بچ جائیں گے ان کیڑوں سے قبر میں سب سے پہلے ہمیں کون کھائے گا کیڑے ہی کھائیں گے اور ایسی طبیعت سے کھائیں گے نا اللہ معاف فرمایا آپ نے تو پرانی لاشیں دیکھی نہیں ہوں گی میں نے تو دیکھی ہیں پرانی لاشیں دو دو تین تین دن بھار پڑی ہوئی لاشیں نا جیسے قتل نہیں ہو جاتے لوگ پڑے ہوتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا میں نے ایسی لاشیں دیکھی ہیں اوف اتنی خطرناک ہوتی ہے انسان کی حالت آنکھوں کے اندر کیڑے ناک کے اندر کیڑے اتنی سمیل اتنی پدبو اور ایسے کھا رہے ہوتے ہیں اس پیٹ کے ساتھ ایسے پروٹین حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا کیڑے یہ ہماری کیا ہے اوقات it is called اوقات یہ پھنے خان 3 پی سوٹ ٹائی میں بیٹھا ہوتا ہے اور غریبو تمہاری ایسی کی تیسی مزدورو تمہاری ایسی کی تیسی پیسوں سے عزت ہے نا انسان کی آج کل کیا ہو رہے ہیں پیسہ ہے تو ہے نہیں ہے تو جس کے پاس کھانے کو روٹین نہیں اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں کچھ بھی جتنا مالدار ہوگا نا کیڑے اتنا ہی خوش ہوں گے غریب کے اندر تو بیچارے کو چربی ملے گی نہیں اس کو کولیسٹرول ملے گا ڈائریک ہڈی شروع ہو جائے گی کیڑے جب کھائیں گے تھوڑا سا پروٹین ملے گا پھر ہڈی کو کیا کریں گے بیچارے وہ ہڈی تو بہت عرصے تک صحیح پڑی رہتی ہے غریب کو جب کیڑا پھوڑے گا نا کیڑا کہے گا یار اب بزا آیا کھانے کا تو اس لیے ہماری اوقات ہم سب کی میری بھی آپ کی بھی ہماری اوقات دو ٹکے کی بھی میرے بھائی نہیں ہے تو کیوں بنے خانی کی دکھا رہے ہو یار کیوں میں 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 چھوڑو تو تو یہ جو ایتھیس لوگ ہیں ملحد لوگ ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں پیغمبروں کو بھیجا اللہ نے سجدہ کروایا فرشتوں کو پوری کائنات بنائی کس کے لیے انسان کے لیے اور جنت بھی ہے جہنم بھی ہے تو یہ سارا پروٹوکول کس کو دیے جا رہا ہے انسان کو تو پروٹوکول اس کو دیے جاتا ہے جس کی اوقات ہو جس کی اوقات ہی نہ ہو یا اس کو دیے جاتا ہے جس کی بہت بڑی اوقات و ویلیو بتاؤ کس کو دیے جاتا ہے پروٹوکول بھئی جس کی اوقات ہوتی اس کو دیے جاتا ہے تو اوقات تو دھو ٹکے کی نہیں ہیں ویلیو اللہ اتنی دے رہا ہے کہ سید الانبیاء کو بھی انسان بنا کے انسانوں میں بھیجا سارے پیغمبر تو انسان تھے نا اور پھر اللہ انسان سے اتنی محبت کر رہا ہے اتنے پیغمبروں کو بھیج رہا ہے آسمانی کتابوں کو بھیج رہا ہے